اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں جی تو یہ ہے ٹاؤنشپ مارکٹ جسے عام زبان میں لوکل مارکٹ کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر بھی بہت اچھا سامان ملتا ہے ساتھ ساتھ ہی سٹان لگے ہوئے ہیں جولری کے کہیں لراری بیٹھا ہے کہیں جوتیاں بچوں کی پڑی ہے کہیں بڑی خواتین کے شوس پڑے ہیں اور کہیں کپڑے لگے ہیں کہیں دوبٹے لگے ہیں اس رنگا رنگ دنیا میں اس رنگین بازار میں انٹر ہو کر خوبصورتی قابل دید ہوتی ہے اچھا لگتا ہے رنگ برنگی چیزیں دیکھ کر آپ کے سامنے جولری دیکھیں کتنے رنگوں میں بڑی ہوئی ہے کتنی ورائٹی ہے 150, 200, 250 آپ جس بھی چیز کو ٹچ کر لیں وہ یہی تک کی تھی میں نے جتنی بھی چیزیں پوچھی ہیں ہم نے یہاں سے کچھ سامان لیا وہ سب سامان اسی رنج میں تھا 150, 100, 200, 250 اسی رنج میں یہاں پر ورائٹی موجود تھی رنگز جو تھی وہ بھی بہت زیادہ ورائٹی ہے ان کے پاس بہت زیادہ ورائٹی ہے ڈیر او ڈیر ان کے پاس باکسز پڑے میں ہیں آپ میری ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں اور شادی بیاہوں پر پہننے کے لئے ڈیر ساری جولری اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سامان کی اس طرح لینے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور ظاہری سی بات ہے جب نیا سوٹ پہنا جائے تو اس کے ساتھ دل چاہتا ہے کہ چھوٹے موٹے ٹاپ جولری بندیاں چوڑی کڑا بریس لیٹ یہ چیزیں بھی ہماری نیوں ہوں تو یہ جولری رینج میں بھی آتی ہے تو شادی بیاہ کے فنکشن آج کل تین تین چار چار دن چلتے ہیں تو آسانی سے انسانی اس طرح جولری لے سکتا ہے لے کے اس کو استعمال کر سکتا ہے پھر افسوس بھی نہیں ہوتا جب وہ جولری بار بار یوز نہیں کر پاتے تو اس سے افسوس بھی نہیں ہوتا کہ بہت مہنگی لی تھی یہ ایک باری پہنا سر سنبھال کے رکھا ہوا آپ اس طرح لائٹ ویئر چیزیں لیں اسے پہنیں اسے یوز کریں اور پھر نئے سوڑ کے ساتھ نئی چیز نیا کلر ڈیفرنٹ کلر جو ہے اس کو ٹرائے کریں اچھا لگتا ہے خود کو اور دوسرے دیکھنے والے تو ظاہری سی بات ہے کچھ بہت کم لوگ ہوں گے جو دیکھ کے خوش ہوں گے بھی سجنا سبرنا تیار ہونا یہ سارے کام انسان کی اپنی خوشی کے لیے ہوتے ہیں یہ جی لالاری لالاری میں نے تو لالاری نام سنا ہوا ہے لالاری دوپٹے رنگ آنے ہیں لالاری سے اب برو کہتے ہیں ڈائر کے پاس جانا ہے دوپٹے رنگنے والے کے پاس جانا ہے جی لالاری کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا سٹرال بہت خوبصورت بچیوں کا آٹھ سے سارے آٹھ سو روپے کی رینج ان بھائی نے مجھے جوتوں کی بتائی تھی ان کے پاس خسے بھی موجود ہیں اور ان کے پاس جوتیاں بھی موجود ہیں میں آپ کو عام مارکٹ کا وزٹ اس لیے بھی کروا رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عام نارمل مارکٹ میں کیا ہے بہت سے لوگ ٹاؤنشپ جاتے ہی نہیں ہیں یہ لوکل مارکٹ کا روک ہی نہیں کرتے کہ نہیں جی ہم نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے بس ٹھیک ہے سیل لگی تھی ہم نے برینڈ سے جوتا لے لیا ہم نے برینڈ سے فلاہ چیز لے لی میں بھی یہی کچھ کرتی ہوں ساری دنیا یہی کچھ کرتی ہے کہ چلیں جی سہولت ہے لیکن ہماری لوکل مارکٹ میں بیٹھی ہوئی عوام بھی ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کسٹمر آئے گا اور آ کے ہم سے پرچیز کر کے جائے گا آپ جو شاپس والے ہیں سب میں حیران ہوں کہ میں کوئی ان کی مہمان نہیں تھی مہمان جائے نا انسان کو بہت خاص پرسنل آپ کا بندہ ہو آپ کو اس کا انتظار ہو اور وہ آ جائے اچانک سے تو آپ کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے یا آپ کہیں جائے کوئی آپ کو انتظار کر رہا ہو تو چہرے پہ خوشی ہوتی ہے یہاں پر جتنے دکان در بیٹھے تھے میں نے جن سے بات چیت کی جن کے پاس میں نے سمان دیکھا ان کے چہرے پہ ایک خوشی تھی ایک چمک تھی جو عام نارمل برینڈ پہ جائیں تو ایک کاغذی چہرے دیکھ کے وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہر بندہ جو ہے وہ مسکرار ہے اس کے فیس پہ سمائل ہے ویلکم ہر ایک نے مسکرا کے کیا یہ چیز عام مارکٹ میں بیٹھے ہوئے مجھے بہت اچھی لگی اور قابل دید لگی کہ ہماری رہن سہن میں ہماری روایتوں میں یہ چیز شامل ہے کہ جب کوئی آئے تو آپ اسے اچھے طریقے سے اچھے بیہیوئر کے ساتھ اس کا استقبال کریں دکان پر ایک گہک بھی آ جائے تو اس کے ساتھ بھی اخلاق کا مظاہرہ کریں کیونکہ سب سے پہلے تو دیکھیں جی اخلاق ہے اس کے بعد باقی ساری چیزیں اس کے بعد شروع ہوتی ہیں یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی چیز پہن کے دیکھی جا رہی ہے یا کسی کو ٹرائی کیا جا رہا ہے یا کسی دکاندار سے ریٹ پوچھا جا رہا ہے تو گرمی کے وجہ سے وہ کھلا کر وہ آپ کو یہ سر کے بالوں کو پڑھیں یا اس کا روڑلی آپ سے بات کریں اگر آپ بیہیوئر کی طرف جائیں مالز کا کہ وہاں پر آپ کو سرویس دینے کے لیے جو ورکر مجود تھے ان کا بیہیوئر کیسا تھا تو یہاں پر ظاہری سی بات ہے جتنے بھی شاپس والے بیٹھے ہوئے ہیں یا سٹال لگے ہوئے ہیں ان کے سب اپنے ہیں وہ اونر ہی ہوتے ہیں موسٹلی جو بیٹھتے ہیں تو میں فائیو سٹار دوں گی ٹاؤنشپ مارکٹ کی بیہیوئر کو کہ گوڈ بیہیوئر ان کا ایکسیلنٹ بیہیوئر تھا اپنے کسٹمر کے ساتھ میں جس جس شاپ پہ کھڑی ہوئی جہاں جہاں سے میں نے چیزوں کا ریٹ پوچھا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا اچھے طریقے سے بات جیت کی اور ایسے ہی گھومنے پھرنے تو نہیں گئی تھی ظاہری سی بات ہے کوئی کام ہو تو میں گھر سے باہر نکلتی ہوں کوئی نہیں ٹاپک پہ ہوتی ہیں ریسٹورنٹ کے بارے میں باہر گھومنے پھرنے کے بارے میں یا جولیری وغیرہ اور برینڈز کے سوٹس وغیرہ کی یہ رنگس مجھے بہت بہت زیادہ کیوٹ لگی تھی پسند آئی تھی میں نے ان کو ٹرائی بھی کیا لیکن میں نے ابھی کہیں جانا نہیں کسی پنکچن پہ کسی شادی پہ تو اس لئے میں نے جولیری نہیں لی میری سیسٹر نے میری بھابی نے یہاں سے جولیری لی تھی اپنے لیے چھوٹی موٹی رنگس لی تھی وہ پہن پہن کے دیکھ رہی تھی تو میں نے نہیں لی یہاں سے نارملی مجھے رنگس بہت زیادہ پسند ہے لیکن یہ مجھے کیوٹ لگی تھی زیادہ چھوٹی والی رنگس مجھے کیوٹ نہیں لگی تھی تھی تو اچھی لیکن اپنی اپنی ایک عادت ہوتی ہے میں شادی بیعہ کہیں جاؤں تو پہنتی کسی زمانے میں میں دیرو ڈے رنگس پہنا کرتی تھی لیکن گولڈ کی آرٹیفیشل رنگس نارمل ڈیلی روٹین میں پہننا بہت مشکل ہوتا ہے روز اتارنا سنبھالنا تو مجھے کیری کرنا مشکل لگتا ہے اس طرح تو کہیں جانا ہو فنکچن ہو چھوٹا موٹا تو پھر اس کے لیے مجھے اس ٹرائب کی رنگس اچھی لگتی ہیں آپ فراک پہنے کوئی شروارکمی سے بھی پہنے تو آپ نے ایک رنگ اس طرح ہاتھ میں پہنی ہو تو وہ بہت خوبصورت لگتی ہے تو مجھے یہ رنگس بہت زیادہ پسند آ رہی تھی اس لیے یہ میں نے ٹرائب بھی کی اپنے ہاتھ میں پہن کے بھی دیکھیں اور ان کی ورائیٹی بھی بہت زیادہ اچھی تھی یہ اس ٹرائل ہر جگہ تو نہیں لگے ہوئے تھے لیکن لوکر مارکٹ میں یہ اس ٹرائل موجود تھے یہ آپ کو باقی مارکٹ میں بھی نظر آتے ہیں لیکن شاپس والے اتنے اچھے طریقے سے یا اچھا تھا بیہیویئر اچھا تھا یعنی کہ آپ اس مارکٹ کا بھیزٹ کر سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گی کہ ٹاؤنشپ مارکٹ جایا جا سکتا ہے وہاں جا کر شاپنگ کی جا سکتی ہے شاپس والے کا بیہیویئر جو ہے وہ گوڈ ہے بہت اچھا ہے تو اس طرح لوکل مارکٹ میں جایا کریں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے شاپ کی پر ہیں وہ بھی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسٹمر ہمارے پاس بھی آئے ان سٹرالز پر پڑھے ہوئے فراک بھی بہت زبردست لگ رہے تھے یہ فراک مجھے بہت زیادہ پسند آئے تھے یہ لون میں فراک بنے ہوئے ہیں چھوٹی بچیوں کہ پہننے کے لئے تین سو چار سو اتنا اتنا ریڑ تھا یہ مہنگے نہیں تھے ساتھ ساتھ سارے ہی سٹرال لگے ہوئے ہیں کہیں جوتوں کے کہیں کپڑوں کے یہ بین سائد کے سوٹ ہے جو کہ وہ ٹونٹی سیون ہنڈر کے کہہ رہے تھے دکاندار کا کہنا تاکہ ٹونٹی سیون ہنڈر ان کا ریٹ ہے جگہ 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 جولری کے سٹرال لگے ہوئے ہیں آپ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں ریٹ پوچھ سکتے ہیں مجھے تو چیزوں کا ریٹ مناسب لگا تھا میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس مارکٹ کو یہ بھی ایک سٹرال تھا بیگز بھی جگہ جگہ پر موجود ہیں آپ ٹونٹی مارکٹ میں اگر جائیں گے تو آپ کو ہر طرح کی ورائیٹی یہاں پر بھی نظر آئے گی ہر طرح کی ورائیٹی نظر آئے گی جو کہ آپ کو مناسب رینج میں ملے گی یہاں سے ہم نے خرید دی پونیا آپ ہمیں دیکھیں ہماری سرچ کو دیکھیں کیونکہ ہم چاہ رہے تھے ہمیں سوٹ کے ساتھ میچ ملے یہ ایک میں نے اپنے لیے لی تھی اور یہاں پر صرف ہنڈرڈ اور ون ففٹی کا یہ جو تھا یہ وہ بنی ہوئی آج کل بہت فیشن میں ہے اس کے پیچھے کلپ لگاوا تھا پن لگی ہوئی تھی اس خبالوں میں سیٹ کرنے کے لیے میں نے اپنے لیے لی میری سسٹر نے لی بھاپی نے لی ہمیں بہت زیادہ یہ پسند آئی تھی اور جن کا یہ سرال تھا وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ زیادہ تر کلر جو ہے وہ میرے سیل ہو گئے ہوئے ہیں اور اس کے پاس دھیروں دھیر دیکھ لیں یہ ورائیٹی موجود ہے اس طرح عام نارمل مارکٹ میں جانا اور جا کے شاپنگ کرنا کبھی کبھی انسان کو اپنی زندگی میں چھوٹے موٹے چینج بھی لانے چاہیے اور ہر طرح کی مارکٹ کا وزٹ کرنا چاہیے شاپنگ کے لیے جو جو آپ کے گھر کے پاس مارکٹ موجود ہوتی ہے آپ کو ایک نیا ایکسپیرینس ملتا ہے آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے بھی یہاں پر کیچر اور پونیاں موجود تھی ہم نے کافی یہاں پر بھی کھڑے ہو کر سرچ کی اور یہاں سے بھی سمان لیا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ میری جب نئی ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹیفکیشن ملے اللہ حافظ نوٹیف wir سابیوں کو ہو کریں موٹیفارو اس میں بھی تھوڑی سی طاؤنے مارک اس میں بھی تھوڑی سی طاؤنے مارک ٹھوسرے موسیقی